نمشکار آج میں ایک ایسے بزنس کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہوں جو سیور پرافٹ کا بزنس ہے آپ کو ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں جی یہ انڈین ریلوے میں جو اسٹیشنز ہوتے ہیں جو انڈین ریلوے کے اسٹیشنز ہیں اس میں کینٹین کا بزنس ہے چائے ناستہ مصمی فل فروڈ بکس یہ سب جتنے بھی آپ کو دیکھتے ہیں اسٹالز ان کو کیسے پراپ کیا جا سکتا ہے ان کے تھرو کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے آسانی سے کیسے پراپ کیا جا سکتا ہے اور یہ اسٹالز مجھے لگتا ہے چوبیس گھنٹے چلتے ہیں اور آپ کو سیور پرافٹ ہی دیتے ہیں کیونکہ اس میں لاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور کمپٹیشن بہت کم ہوتا ہے جو بھی اسٹیشن پہ آ رہا ہے یا اسٹیشن پہ جو کراؤڈ آ رہی ہے ٹرین سے آ رہی ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ہاں سے کھریدتے ہی کھریدتے ہیں اور پرائیس فکس ہوتا ہے یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ جتنے بھی اسٹال ہیں یا اس میں بکنے والے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان کے پرائیس فکس ہوتے ہیں تو نیگوشیشن بھی نہیں ہوتا ہے جو یاتری ہیں ان کو بھی کھریدنا آسان ہوتا ہے اور سیلر کو بھی بیچنا آسان ہوتا ہے تو اگر آپ انٹریسٹیڈ ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹالز کیسے ملتے ہیں یا بک اسٹال کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں فوڈنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا کیسے آپ اس اسٹال کو لے سکتے ہیں یہ بتاؤں گا کیسے آپ اس پر کام کر سکتے ہیں اور پروفٹ اپنے آپ ہوتا ہے اس میں زیادہ دماغ لگانے کی بھی جرورت نہیں ہوتی ہے جو آرٹیکل ہیں پرٹیکولر آرٹیکل کے نام سے ہی آپ کو اسٹالز ملتی ہیں تو آپ کو وہی چیزیں رکھنی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں آسانی سے بکتی ہیں کیونکہ وہ بکنے والا ہی پروڈکٹ ہوتا ہے پروفیٹ مارجن بھی فکس ہوتا ہے اور سب کچھ فکس ہوتا ہے تو پروفیٹ بھی فکس ہی ہوتا ہے یعنی ہنڈر پرسنٹ چلنے والی دکان یہ ہوتی ہے لیکن لوگ یہ نہیں جان پاتے کہ وہ کیسے کرے یا یہ چیزیں کیسے ملیں گی تو وہ میں آپ سب کو اس ویڈیو کے مادم سے بتاؤ اگر آپ بھی اسٹیشن میں اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنی کینٹین کھولنا چاہتے ہیں بک سٹال کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائیڈ ہے اس میں آپ کو ٹینڈر نکلتے ہیں اس میں ٹینڈر ایشو ہوتے ہیں نوٹیفکیشن آتا ہے سمیں سمیں پر تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ پوری انڈیا کی اسٹیشن میں جا کے کینٹین یا کھول دوگے یا اس میں سے پروفٹ کما دوگے یہ صرف وہیں تک آپ کو سیمیت ہے جہاں تک آپ کی ریچ ہے یعنی آپ کے چھتر کے آس پاس آپ ایسے تین چار پانچ اسٹیشن سیلیکٹ کر لو جو آپ کے چھتر میں ہیں آپ کی وہاں تک ریچ ہے وہاں تک جا سکتے ہیں اور اچھے خاصے چلنے والے ہیں دیکھئے دو طریقے کے اسٹیشن ہوتے ہیں کچھ اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں جس میں صبح ٹرین آئی اور سام کو ٹرین گئی تو ایسے اسٹیشن پہ تو آپ کی نہ کینٹین چلنے والی ہے اور نہ کچھ چلنے والا لیکن کچھ اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کراؤڈی ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں بہت زیادہ ٹرینیں وہاں سے گزرتی ہیں تو ایسے اسٹیشنوں پہ موسلی لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ وہ کینٹین کریں تو آپ بھی اپنے آس پاس کے چھتر کے کچھ ایسے اسٹیشن جنت کر لو جن پر آپ کو کام کرنا ہے اور اسی کی نوٹیفیکیشن پہ رییکشن ایکشن کرو دیکھئے ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جس میں کراؤڈ کم ہوتا ہے وہاں کی جو ویلی ہوتی ہے اس کینٹین کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ کم لگانی ہوتی ہے اور جہاں پہ کراؤڈ زیادہ ہے وہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا اس میں زیادہ پیسے کچھ لیتی ہے لیکن وہ چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے اس ریشیو میں آپ کی پاس کراؤڈ بھی آئے گا آپ کا مال بھی کرے گا اور آپ کو پروفٹ ہونا ہی ہونا ہے اس میں لاؤس کا کوئی سادھا نہیں ہے لاؤس نہیں ہوتا ہے تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں کہاں تک کس ویب سائٹ میں بہت زیادہ جاؤں یا کیسے کروں کوئی سر لنک دے دیجئے تو دیکھئے ایسا ہے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ روج نوٹیفیکیشن آ رہا ہے تو آپ نگاہ گڑائے رہو ایسا بھی ممکن نہیں ہے اور ایسا بھی کرنا سمبھو نہیں ہے اور میں بول دوں کہ ہاں بس اس ویب سائٹ کو دیکھتے رہی ہے تو یہ بھی اچیت نہیں ہوگا آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جو بھی آپ نے چار اسٹیشن سیلیکٹ کیے ہیں تین اسٹیشن سیلیکٹ کیے ہیں کہ ہم یہاں کام کروں گے جو بھی آپ نے تین چار اسٹیشن سیلیکٹ کیے ہیں تو وہاں کے DRM آفیس میں جائیے وہاں بات کیجئے دیکھئے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو جائے گا کہ نوٹیفیکیشن کب آنے والا ہے اگر آن لائن بیٹ ہوگی تو پتا ہو جائے گا آف لائن ہوگی تو پتا ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو DRM آفیس جانا ہی ہوگا اور وہاں پہ سمیں سمیں پہ جاتے رہنا ہوگا اگر آپ اچھک ہے تو یہ چیز دھیان رکھئے کہ اس آفیس میں آپ سمیں سمیں پہ جائیے نہیں تو پندرہ دن میں جائیے ہی جائیے اور پتا لگاتے رہیے کہ کب ایسا نوٹیفیکیشن آنا والا ہے کب آپ کا اسٹال کے آکشن ہونے والے ہیں یا آن لائن یا آف لائن کیسے ہونے والے ہیں ساری چیزوں کو پتا کرتے رہیے تب آپ کو آسانی سے سمجھ رہے ہیں آپ کو آسانی سے کینٹین مل جائے گی لیکن آپ اگر صرف اور نیٹ کے بھروسے بیٹھے رہیں گے تو آپ چوک جائیں گے آپ کو پتا نہیں چل پائے گا کیونکہ اتنی ساری نوٹیفیکیشن آپ سوچو پوری انڈیا میں کتنے سارے کینٹین ہیں کتنے سارے اسٹیشن ہیں اور کتنی ساری کینٹین ہیں اور کیسے نوٹیفیکیشن آپ سمجھ پاؤ گی اس لیے آپ جس بھی اسٹیشن میں کرنا چاہتے ہیں وہاں کے دی آر ایم آفیس میں جائیے پتا کریے اور آسانی سے اپنی کینٹین کو لے لیجئے اور بہت زیادہ اس ٹاک لگانے کی بھی بہت جرورت نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ آپ دلی سے مال لائے یا کہیں سے مال لائے آپ جس چھیتر میں ہیں جس سہر میں ہیں وہاں کی ہول سیل منڈی سے مال اٹھائیے اور وہاں بیس دیجئے اتنا سا بات ہے اگر بھوکی سٹال کی کرنے والے ہیں تب آپ کو تھوڑا سا ایکسرسائز کرنا ہوگا تب آپ کو جیسے گیتہ پریس گورکپور والوں کی ہے وہ ہو سکتی ہے یا اور بھی کئی ساری سٹالز ہیں میکزینز رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ان چیزوں کا تھوڑا سا دھندہ ہلکا چلا ہے جب سے آن لائن بوکس آن لائن چیزیں آ گئی ہیں تب سے تھوڑا سا ڈاؤن چلا یوٹیوب آ گیا ہے تو لوگ جو سفر میں پہلے کتابیں پڑھتے تھے اب وہ یوٹیوب پہ ہی بیست رہتے ہیں سوسل میڈیا میں بیست رہتے ہیں تو تھوڑا سا کتابوں کے پرتی لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کتابیں اپنی ایک الگ اسطحان رکھتی ہیں کتابیں ایک اپنا الگ رتبہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ رکھیں گی میں یہ کہتا تھا اگر آپ کو چائے کی دکان کرنی ہے یا چائے کی کینٹین کرنی ہے یا سنیکس وغیرہ یا پاسپورٹ یا پوریس کو چھوڑی اس ٹائپ کی کئی ساری چیزیں ہیں جو بھی آپ کو کرنی ہے وہ آپ کریے بٹ ایک چیز میں بتا دوں کہ آپ کو جس آفیس کا میں نے پتہ بتایا ہے وہاں جا کے سمجھ سمجھ پر برور پتہ کرتے رہیے بہت اچھا کام ہے اور مجھے لگا کہ مجھے آپ کو یہ بتانا چاہیے اس طرف عوگت کرانا چاہیے اس طرف آپ کا دھیانہ کرسک کرنا چاہیے کہ یہ فیلڈ آپ سے چھوٹے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ کے لئے اچھا ہے تو آپ اس کو جرور کریں کمنٹس بھی کریں کہ ہاں سر یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں یا میں کرنا چاہتا ہوں یا یہ جانکاریاں چھوٹ گئی ہیں پلیز آپ اس کو بتائیں تو میں جرور اس کو آگے بتاؤں گا اگر کچھ مجھ سے یہاں چھوٹ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریے کہ یہ چیزیں مجھے اور بتا دیجئے تو اگر بہت چھوٹے سے میں کچھ کہنا ہوگا تو میں وہیں کمنٹ کر دوں گا نہیں الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کے لئے لاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ میرے دورہ بتائی کے جانکاریاں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں آپ کو بوسٹ کرتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ ہاں یہ لوگوں کے لئے بھلے کا کام ہو رہا ہے اگلے بزنس آئیڈیا تک میں آپ سے بھیدہ چاہتا ہوں نمشکر